اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موڈلی بائی ہنیویل سسٹم کے بارے میں یہ پینل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ لوپ کا پینل ہے اور اس کا جو موڈل نمبر ہے زیڈ ایکس فائف ایس ای یہ موڈلی بائی ہنیویل کا پرانا موڈل ہے اس میں دو بیٹریز انسٹال ہوتی ہیں اور یہ پانچ لوپ کا پینل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک لوپ انسٹالڈ ہے بارہ وڈل سات امپیر کی بیٹریز دو انسٹال ہوتی ہیں اس میں تو اس طرح ہم نے دونوں جو پینلز کو نیٹورک کیا ہوئے آپس میں تو ابھی یہ پینل دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے ٹوٹل پانچ لوپ انسٹال ہیں اور پانچ لوپ اس میں ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اس طرح دونوں پینلز کو ہم نے نیٹورک کیا ہوئے آپس میں اور اس پہ بھی بارہ وڈل سات امپیر کی بیٹریز انسٹالڈ کی گئی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پینل کو کیسے آرٹو لرن کر سکتے ہیں پینل کے کیا کیا فنکشن ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ پاسفرڈ انٹر کرنا ہے نائن ایٹ اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپشن ہے کمشنگ کا اپشن آرہا ہے آرٹسٹ ہے ٹائنگ ہے انیبل ہے ڈیسیبل ہے پرنٹ ہے اور ویو کا اپشن آرہا ہے تو آپ نے کمشننگ پہ اگر جانا ہے جانا ہے تو آپ سب سے پہلے ون پریس کریں گے ان پیس کرنے کے بعد çek password مانگے گا آپ سےٹاد اس کا جوھا ہے وہ واً'D5 ڈیسیبل ہے جب password کرنے کے بعد آپ کے پاسtr Phantom آئیا گی configure کا آئی گا inspect کا آئی گا normal operation کا آئے گا اور more options کا آئے گا اگر آپ نے یہاں سے Long wow configure پر جانا ہے تو Ona Select کریں گے سولک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آرہا ہے آپ نے configuration کرنی ہے Loop one کی اس میں آپ دیکھ سکے پہ پہلےold کرنے کے بعد فگر کرنا ہے ریلیس کو کرنا ہے تو اس کے بعد آپ اگر انسپیکٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں انسپیکٹ پہ آئیں گے تو وہ بھی آپ یہاں سے سانڈر ڈیوائس سے جس بھی ڈیوائس کو جس بھی سانڈر کا آپ انسپیکٹ بیسیکل انسپیکٹ سے مراد ہی ہے کہ آپ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں انسپیکٹ کے اپشن سے آپ یہاں سے جو ڈیوائس کا سٹیٹس ہے یہ سگنل تھرٹی تھری آ رہا ہے تو یہ بیسیکل انسپیکٹ ہے فائن ڈیوائس آپ یہاں سے انسپیکٹ کے آپشن سے کروا سکتے ہیں تو اگر آپ نے لوگ کو آٹو لرنڈ کرنا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تین نمبر پہ آپ اگر پینل کو ریسٹ کرنا چاہے نارمل آپشن پہ جانا چاہ رہے تو یہاں سے آپ نارمل آپشن پہ جا سکتے ہیں تو پینل جب آپ نارمل آپشن پہ کریں گے تو پینل جو ہے وہ ریسٹنگ موڈ میں جلا جائے گا ریسٹ ہونے کے بعد جو ہے پینل اپنی نارمل کنڈیشن پہ آ جائے گا تو آپ پھر کمیشننگ میں جانے کے لیے آپ کو پاسفر لگانا پڑے گا نائن ایٹ نائن ایٹ کا تو اس طرح ہی آپ دوبارہ سے اس مینیو کو اوپن کریں گے پھر آپ پاسفر لگائیں گے نائن ایٹ نائن ایٹ انٹر کرنے کے بعد آپ کنفیگر پہ آئیں گے کنفیگر پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ لوب پن سلٹ کریں گے اگر آپ نے یہاں سے آٹو لرنڈ کرنا ہے تو تین نمبر کا اپشن آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آٹو لرنڈ کا اپشن آ رہا ہے تو تین نمبر ہم یہاں سے سلٹ کریں گے سلٹ کرنے کے بعد وہ پوچھ رہے گے آپ نے یہی جو ہے لوب جو ہے لوکیٹ کرنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پینل ری سیٹنگ موڈ میں آ گیا ہے اور یہ جتنی بھی ڈیوائسز کا سٹیٹس ہے ہمارے پاس آ گیا ہے ایک سٹیٹو ٹیمپریچر جو سنسر ہیں دو ہیں ساونڈر چھے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس جتنی بھی ڈیوائسز کا ڈیٹا ہے وہ شو ہو چکا ہے تو آپ یہاں سے کنفیگر کے آپشن پر آ کے آٹو لرنڈ کر سکتے ہیں سب ڈیوائسز کو تو اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی آپشن سلٹ کرنا ہے یہاں سے ریلے ہے ساونڈر ہے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک فالٹ آ رہا ہے لو آوٹ پٹ کا بسکلی لو آوٹ پٹ کا فالٹ اس وجہ سے آتا ہے اگر آپ کے جو سگنل ہے دوائسز کا سگنل ہے اگر وہ کام ہو جہے دو پی آ جائے پانچ پی آ جائے بسکلی جو دوائسز کا سگنل یہاں پر شو کرتا ہے تھرٹی تھری تھرٹی فور نائنٹی ایٹ ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ سے دوائسز پھر ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو پراپر منٹین نہیں کریں گے تو وہ پھر فالٹی کنڈیشن میں آ جائے گی تو یہ پھر لو آوٹ پٹ کا فالٹ آ جائے گا لو آوٹ پٹ کو فالٹ کلیر کرنے کے لیے آپ کو ڈیوائس ریکلیس کرنی پڑے گی تو اس طرح یہ لو آوٹ پٹ کا فالٹ کلیر ہو جائے گا